موسیقی 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 جلدی آ کر اپنی آپ بکنگ کروا لیں اور اپنا آپ اپنے آپ کو ریزرف کروا لیں یقین مانے اس جیسی لوکیشن آپ کو نہیں ملے گی تو میرے سے جڑے رہی ہے چلتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ پریمیم بلوک کیسا بنا رہا ہے اس وقت جی ایفیس بلڈہ رینڈو بلوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مارکیٹ سے گزر رہے ہیں اور یہ نورانی ہوتل آنے والا ہے اور یہ پل آباد ایریہ ہے ان تمام آپ کو یہ کمرشل ایکٹیوٹی کے پیچھے بھی کمرشل ایکٹیوٹی ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں کے پرائیوٹ فارم ہاؤسز ہیں یہاں پر فارم ہے پولٹری فارم ہے یہاں پر جو ہے وہ کٹل فارم ہے اور پرائیوٹ فارم ہاؤس بھی ہیں یہاں پر تو ہم چلتے ہیں آگے پریمیم بلوک کی طرف ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ایریہ ہے یہ ہے اور پوری کمرشل ایکٹیوٹی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھیں بہت بڑا ایریا ہے اس وقت یہاں پر بہت بڑے بڑے آرتی بیٹھے ہیں بڑے بڑے انویسٹر یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے یہاں پر جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی کی جگہ ہے یہ ساری اس وقت اور ہم اس وقت اس روڈ پہ جا رہے ہیں یہ سی پیک کا جو اس ہے میں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس ٹو والے سے ہم ناظرن بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں اس وقت اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرن بائی پاس کی طرف میں محمد عفان شیخ میں ساتھ جڑے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو پریمیم گولڈ بلوک کے اندر میں لے کے جاؤں گا جو جی ایف ایس بلڈر کا پروجیکٹ ہے اور ہٹ کے بالکل الگ بلوک بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوہ ایسوسیٹس والوں کا پروجیکٹ ہے اس وقت آئیڈیل گولڈ انڈسٹریل زون بن رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غفور نے یہاں پر اپنا انڈسٹریل زون منایا ہے اور جو ہے کہتے ہیں جی ایف ایس کا انڈسٹریل زون جو ہے وہ اس سائٹ پر ہے لیکن یہاں پر انڈسٹریل بلوک ایک لانج ہوا ہے جو بہت ہی زبردست بلوک ہے جی ایف ایس بلڈر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیل گولڈ انڈسٹریل زون کے ساتھ ہی جی ایف ایس بلڈر نے اپنا انڈ کی آر پریمیم بلوک یہ دیکھیں آپ پریمیم بلوک میں اس وقت ہم لوگ آگئے ہیں جو بلکل چونگی سے چند منٹ کی ڈرائیب پہ فیس ٹو سے چند منٹ کی ڈرائیب کے اوپر یہ بلکل یہاں پر مین روڈ دو سو فیڈ روڈ کے اوپر یہ ویسٹ اوپن پہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ ہے اس وقت اس کا یہ بلوک ہے مانڈری وال یہ بلوک ہے ویورز اور یہاں پر چند مخصوص فائلز اویلیمیل ہیں اس وقت اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں اس کا گیٹ دیکھیں کتنی تیزی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اس وقت چل رہا ہے تو ایک منٹ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کاریگری قریب ہے اس وقت جی افیس نے اپنی بانڈری پہ اور اب ہم اس بانڈری کے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ایریا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ صفحہ گارڈن کے بالکل جس اپوزٹ یہ آپ دیکھیں یہاں سے اب یہ انٹرنس ہے کیونکہ مین گیٹ اس وقت اس کا بن رہا ہے مین گیٹ اس کا بن رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست لوکیشن ہے بلکل بہترین زمین ہے اس کی پریمیم بلوگ ہے یہ انشاءاللہ اس کی سیل پرچیس کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے ہر ویڈیو پہ میں اپنا ڈسکرپشن پر نمبر دیتا ہوں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس کسیم کی ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیل لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست ایریا مجھے لگ رہا ہے مین نوٹ کے بلکل ساتھ یہ ایریا ہے ویورز یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹینک بنایا جا رہا ہے اس وقت اور آئی ٹینک یہ گراؤنڈ کے اوپر ٹینک بنا رہا ہے تو اس کا میزنائن فلور بنایا جائے گا تو بیسمنٹ پہ انہوں نے ٹینک نہیں بنایا ہے گراؤنڈ میں ٹینک بنا رہا ہے تو یقینا نہیں اس کا جو ہے یہ اوپر فلور میزنائن کے بعد ہی اس کی بھی جو ہے وہ سسٹم بنایا جائے گا تو میری نولیج میں نہیں ہے کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے اس وقت یہاں پر تو کوئی بندہ یہاں پر اگر مجھے ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور یہاں پر کیا چیز بنائی جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ٹینک بھی بن رہے ہیں اس وقت اور یہ انڈیویجوال پر پلوٹ کے اوپر ایک ٹینک بنایا جا رہا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر ٹھیکے دار سے معلومات لینے کی کہ یہاں پر یہ کس حوالے سے یہ ٹینک بنایا جا رہا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ کارٹیجز بغیرہ ہیں کیا ہے پلازا ہے یہ ڈیٹیل میرے پاس بلکل بھی نہیں ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو وزٹ کراؤں اس جگہ کا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پریمیم پر کوئی کام ہو رہا ہے اور پریمیم بلوک یہی ہے اس وقت پریمیم گولڈ جی ایف ایس بلڈر کا جو لانج ہو آئی بلکل ہٹ کے الگ بلوک ہے یہ تو ہم چلتے ہیں ٹھیکے دار کے بعد یہ اس کا مین گیٹ ہے مین گیٹ سے وہاں سے ہم لوگ نہیں آئے ہم لوگ اس والے کی رسلے سے آئے ہیں انٹر اور چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کیا کام ہو رہا ہے تو اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا یاسین یاسین بھائی یہ بتاو یہاں پر آپ ایزے کیا کام کر رہے ہو یہ کنسکشن کا کام کر رہے ڈیولپمنٹ کا نہیں تو یہ کنسکشن کا ڈیولپمنٹ کا آپ کام کر رہے ہو یہ ٹینگ اتنے زمین سے اوپر کیوں آیا ہے زمین کے اندر انسان جاتا ہے آپ تو زمین سے اوپر آیا ہے سوکت یہ سمجھ نہیں یہ لیول کا مست ہے یہ ہمارا روڈ کا لیول ہے یہ روڈ آئے گا یہ پورا بھرائی ہوگا یہ سارا بھرائی ہوگا oh my god viewers آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقال یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے روڈ کیا بھرائی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہو رہی ہے تو یہ تو سوسائیٹی پوری اوپر چلے جائے گی اوپر چلے جائے گی ساریہ وہاں سے اثر میں پاڑی ایری ہے کہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ جیسے بارش ہوگی رہا ہوتی ہے تو یہ پانی سوارا نیل روڈ کا نکل جائے اس ویے سے اس کا جو یہ لیول اوپر رکھا ہوئے تو یہ دار مجھے بتاؤ گے کتنا مطلب آپ کو پلوڈ کا کتنے آپ فینش بنا کر دے رہے ہو یہ پچاس پلات ہے اس کے بعد کچھ پارک ہیں مرزید ہیں سب آپ نے بنانا ہے آپ کی کمپنی الگ ہے کانٹرکٹر ہو آپ ان کے آپ کسی آپ کیا نام ہے آپ کی کمپنی کانٹرکشن شمو کانٹرکشن تو یہ آپ اس پر یہ سب چیزیں بنا کر دو کہ ایک سو بیس گز دو گے اور اسی بھی اس کے اندر اسی کے نہیں ہے بھی تو ایک سو بیس گز کی کنسکشن کر رہے اسی کا بھی انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس لیول تک آپ اس کی پوری بھرائی کر دو یہ ساری فیلنگ ہو جائے گی ساری یہ فیلنگ ہونے کے بعد اس کے بعد اس کا اوپر پلند دنے گا پھر پلند اوپر گھومے گا ماشاءاللہ یہ پوری زمین کو پوری سوسائیٹی کو اوپر اٹھا دے گا اور یہ پچاس بلاز انہوں نے بنانے کرون پلس ون کے سنگل یہ کرون پلس ٹو ہے چلیں بہت شکریہ بھائی آپ نے مجھے ٹائم دیا یہ بہت زبردست سینیریو ہے جو جی ایفیس بلڈر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی جی یہ یہ ماشاءاللہ وہ بھی کشادہ بن رہے کافی روڈ یہ 35 فٹ کے روڈ بن روڈ 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 تقریبا اسی فٹ پہ بنے گا اسی فٹ ہوگا یہ 30 فٹ ہوگا جی جی 30 فٹ ہوگی جی بلکل جی پل ویلہ سنوبر کارٹیجز زمانے میں کارٹیجز بنے تے بہریہ میں کارٹیجز بنے میں یہ بلکل اس کی ترس پہ بنائے جائیں گے اور انٹرس والی سائی جی انٹرس سائی یہ پارک بنے گے اور اگر آپ وہ دکھو چھوڑا سا آگے جائیں گے وہ مسجد بنے گی مسجد کے ساتھ پارک ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل بلکل میں تقریبا یہ زمین 54 اکڑ کی ہے تو مجھے تو پتہ چلا 581 مقصود پلوٹ ہے اس کے اندر 281 600 کے قریب اس کے در پلوٹ ہے ایکسز نہیں تو یہ تو آپ کیا سمجھ کہ جی ایکسا کام کر رہا ہے سب کے سامنے جنہوں نے یہاں پر انویسمنٹ کری اور جنہوں نے یہاں پر فائل اٹھائی ہیں وہ اس کا مطلب ہے وہ خوش ہو جائیں جی مکمل ہو جائیں اور دائم سے تین میرے جائیں زبردست زبردست یہ آپ دیکھ لیں نا پوٹرس ہوگی رہے یہاں ہے آپ کو کام بیچ کر کر رہا ماشاءاللہ تقریباً آٹھ فوٹ جو ہے آٹھ فوٹ جو ہے کریں گا انشاءاللہ پوری فلنگ ہے اس کے پاس آج آپ یہ خانہوں کا سائز آپ کیا رکھ رہو آٹھ 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 مضبوطی ہو گئی اگر یہ چلاتے تو کم کرتے شہ پر رکھتے بہترین کام ہے ویوبرز یہ بہت زبردست سریعہ بھی ہم یہاں پر لوکل نہیں چلا رہے کون مغل چلا رہے فران کا مغل کا ہو آگا کا ہو چاہیے نہ کہ ٹور ہو ٹھیک ہے ٹینک میں ٹینک پر چل جاتے ہیں اندر کی بھرائی بھرائی آٹھ کی بھرائی آٹھ بھرائی آٹھ انچی بھرائی میں ٹور چلا رہے سوال ہی سوال ہے سوال پڑی سوال چھپا کام نہیں ہے جو ہی میار اسی میار پہ انشاءاللہ تلاؤ شکریہ بھائی آپ کی بہت شکریہ ہے تو یہ تیس تیس جو بتا رہے کہ یہ سوال آپ بیٹھیں گے اور میرے خیال سے تو یہ بک بھی چکا ہے بس کچھ انویٹریز آگر سوکت اویلے بیل ہوگی جن سے آپ کو بھی رابطہ کرنا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں آپ کو سرائب کرنا ہے یہ چیزی کھانا میرا ایک مین مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ایف ایسے سوکت کہاں کام کر رہا ہے سوکت تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ بیلوک اچھا لگا ہوگا میں محمد پانچ شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ